بھائی تحریک انصاف کی جیل بھروں تحریک شروع ہو چکی ہے آج بڑے جذباتی اور بڑے پرجوش مناظر تھے اگر ہم وہ دکھا سکے وین کے اندر ولین لیڈرشپ جو ہے تحریک انصاف کیوں بھر بھر کے اس طرح خوشی سے جارے سی ہے کہ یہ شادی کی وین ہو نہ کہ جو ہے وہ کسی ہم پارٹی میں جارے ہیں وہ شادی کی نہ کہ یہ پولیس وین ہو اور یہ شو کرتا ہے کانفیڈنس لیول اس وقت تحریک انصاف کا کہ وہ جیل بھروں تحریک میں قیدیوں کی وین میں بھی جو ہے اتنی خوشی خوشی سے بیٹھ رہے ہیں بلکہ اس کو اپنا کنٹینر بنا لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے پرجوش طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ آج تھے جن میں شاہ بہوند قریشی صاحب عصد عمر صاحب آزم صفاتی صاحب عجاز چودری صاحب سینٹر ولید اقبال اوپر صفران چیما صاحب زبیر نیازی ان سب نے گرفتاریاں دیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو گرفتاریاں دیتے ہوئے جیل وین میں بیٹھے ہوئے برکٹری کے نشانات بنا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اور اطلاع دیا آئی ہے کہ بیسکلی ان تمام حضرات کو شاید آہ دفعہ ایک سیتالیتی خلاف ورزی کرنے کے اوپر آہ کوڑ لکبہ جیل منتقل کر دیا گیا یہ تصدق مسدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں ڈیفرنٹ چینلز کو ریپورٹ کر رہے ہیں جب ہمارے پر مسدقہ اطلاع آئے گی میں اس میں آپ کو ضرور بات کر رہا ہوں آج شواشری صاحب نے آسٹریٹی ڈرائیو دی ہے وزراء کی مراد تنخواہیں ختم کرتی ہیں کہہ رہے ہیں دو رفعہ بچائیں گے یہ لگی رہے ہیں گاڑیاں ویڈراؤ کر کے بیچ دیں گے آہ یہ سب اس میں بھی بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ آہ خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ مزید مہنگائی آنے والی ہے آہ صدر عارف علوی میں بے تحاشہ تنقید کی ہے پرائیم نیسٹر نے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے میں پتہ نہیں ہے وہ کوئی کارونی چارہ جو ہی کریں گے یا کریں گے وہ کر بھی سکتے ایجنڈا پتا ہے خوف خوف کا بدھ توڑنے کے لیے جیل بھرو تحریک ہے عمران خان صاحب خود جو ہے وہ زمانت قبل از گرفتاری کے اوپر ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے البتہ اطلاعات کے مطابق آہ میڈیا کی ریپورٹ اطلاعات کے مطابق اس وقت جیلوں کے اندر ہے اور آج کا آج کا شوک کیسا تھا آہ اس پہ بات کریں گے اگر ہمارے ریپورٹر سے بات کرا دی جائے آہ کہ اس وقت یہ جو پانچ چھے رہنما ہے تحریک انصاف کے جنہوں گرفتاریاں دیں ہیں واللٹیرلی یہ کیا واقعی ان کو کوڑ لکھ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے یا یہ اپنے گھروں میں سے ازاد ہے میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان میں افتخار صاحب میاں جاویل لطیف صاحب علی نواز عبان صاحب تینہوں ساتھ موجود ہیں افتخار صاحب جیل بھرو تحریکی شروع کر دیتے ہیں جی آپ نے حصہ بھی رہے ہیں آپ نے دیکھی بھی ہیں ستر میں ساٹھ میں جیل بھرو تحریک ہے اس کا جو مقصد خوف کا بت توڑنے کا عمران صاحب کرو ہے کونسا خوف کس چیز کا خوف مجھے نہیں پتا تو آپ آپ نہیں عمران صاحب نے کہا ہے اچھا عمران صاحب کہتا ہے وہ کہاں خوف کا وطہ توڑنے کے لیے کونسا خوف کس چیز کا خوف کس سے خوف یہ نہیں کوئی ایکسپلین بھی تو کرو نہیں یہ تو پی ٹی آی بتا سکتی ہے نی آپ مجھے نہیں پتا سر میں نے تو نہیں جیل بھرو تحریک اعلان کینا سر افتغار صاحب میں تو بتانا ہوں کہ عمران صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے خوف کا بودھ توڑنے کے لیے کون سی جیل بھرو تحریک تھی آج جو آج تھی کان تھی بھئی آئیں لاہور میں لوگ نکلے ہوئے تھے کتنے لوگ تھے یہ عصد عمر صاحب جو ہے یہ سب گرفتار ہو گئے آج کتنے لوگ تھے جی لاہور شہر کی عبادی کتنی لاہور شہر کی عبادی تو کروڑ سے اوپر ہے سوائے کروڑ جی جی تو کتنے لوگ تھے میں صرف دیکھ نہیں سکا لیکن آج ٹریفک جیم تھی ٹریفک تو ابھی بھی جیم ہے میں ہوں یہ شورٹ چلا دے یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں صرف دیکھیں ادھر دیکھیں میں رو ابھی روز دیکھتا ہوں ابھی میں ٹریفک بھائی میں ابھی جیم میں ٹریفک ابھی میں فیروز پر اٹھا ہوں ٹریفک جیم ہے کیونکہ جو ٹین ہزار ٹریفک سارجنٹ ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے ٹریفک تو جیم ہے آپ نے بڑا امپورٹن سوال پیدا کیا ہے کہ خوف دلوں سے خوف نکال عبران صاحب نے نکال ہے تو بھئی کس چیز کا خوف ہے مہنگائی کا بے روزگاری کا سطح غربت سے کم نیچ جانے کا کون زمد آ رہا ہے کس نے آئی ایم اف کے پرسائن کیا کس نے شروع کی ساری کیل پونے چار سال کون حکمران رہا تمام طاقت کے ساتھ تمام پاور کے ساتھ تمام اختیارات کے ساتھ اگر وہ چاہتا تو اس عوام کے تقدیر کو بدل سکتا تھا نہیں بدل سکتا پایا کیا کس خوف کی بات کر رہا ہے اور اس قسم کی جیر بھروت طریق I'm very sorry to say to I have a lot of respect for عمران خان عمران خان صاحب سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک دو سازہ آپ کا پارٹی پریزنٹ بن گیا پنجاب کا پنجاب کا پریزنٹ بن گیا اور اس کے بارے میں جو آپ نے کہا اور جس آدمی نے اس کا نام انانس کیا اس کے بارے میں اس نے جو کہا وہ بھی لوگوں نے سنا ہے ایسی باتیں مت کہنے کہ جو لوگوں کے علم میں نہ ہو تو کسی کے دیر میں کوئی خوف نہیں ہوتا میں پرویز اللہی تو گجرات کے ایک بڑی اہم فیملی جی میں نے کب کہا نہیں ہے سٹرنٹنگ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کوئی جانے سے بھائی میں نے کیا کھا میں نے تو کوئی بری بات تو نہیں کی میں نے کہا کہ اس کے بیان ان کے بارے میں اور ان کے بیان اس کے بارے میں اور فواد صاحب جنہوں کے کان میں انہوں نے کچھ کہا اور اس کے بعد ان کو اینانس کیا گیا خود فواد اور پرویز صاحب کے درمیان جو ڈائلاغ پچھلے دنوں چلا مازد کر لیتی چوئی صاحب لیوں کی فیملی سے کر لی نا مطلب ہو گیا نا بھائی تو اسی قسم کی یہ باتیں خوف کس چس کا ہے میں نے میرا خیال تھا یقین کرو یقین کرو مجھے یقین تھا کہ ایٹ ویل بی ای ویری گوڈ شو آپ کے حال پر گوڈ شو نہیں تھا آج اپنے سینئر کورسپورنٹ سے پوچھ لیں کیا ہوا ہے لیکنس دیگر صاحب آج یہ جیل بھرو تحریک پہ کیا اطلاعات آ رہی ہے کور لکوہ جیل منتقل کر دیا گیا اور ان پر چارجز کیا ہیں جو یہ تو والنٹیرل ہی آگیا تھے جیل بھرنے کے لیے اور کیا خوشی خوشی چلے گئے ہیں سارے لیڈر شاہ محمود صاحب سے دوبار صاحب عجبکولہ تحریکین ساتھ کے کسی میں عمران خان تی کال پر جو آج جیل بھرو تحریک تھی بنیادی توپسٹ چارجز یہ ہے کہ انہوں نے ون فوتی فور کو وائل ایک کیا ہے اور ماد اور پر جہاں کے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تھا اس کو توڑتے ہوئے اقتماع بھی کیا اور خود سے رضا کرانا گرفتاریاں پیش کی ہیں جب شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ تمام کارکون جو گرفتاریاں دینا چاہتے ہیں وہ سی سی پی آفیس کے باہر پہنچے اور اس کے بعد جب وہ کنٹینر سے اترے تو ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور ان کو کہا کہ آپ کو گرفتار کر دیا گیا جس پر شاہ محمود قریشی نے مضامت نہیں کی اور وہ پولیس وین میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد حسد عمر سینیٹر آزم سواتی تو یہ میرے اقواب بتائیے کہ یہ شاہ محمود صاحب حسد عمر آزم سواتی عجاز چودری یہ سب جو ہیں اب کور لکپر جیل منتقل کر دیا گئے ہیں آجی بلکہ ان کو کور لکپر جیل منتقل کر دیا گیا ہے نہ صرف ان کو منتقل کیا گیا بلکہ ان کے یہ جو پریزن وین کی چھتر اور جو اندر دوسرے کارکن ساتھ ہیں ان کو بھی وہی پر منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں جو ہیں اس کے باوریوں کیوں نے معلوم ہے کہ اب وہ کور لکپر جیل کے اندر جانے والے ہیں تو وہ پولیس کی وین کی چھت سے نہیں اترے جو دو بڑی تعداد آپ کی حال میں کتنے لوگ جو ہے گرفتاری کے لیے ریڈی تھے اور گرفتار کتے لوگ کر دے بڑی تعداد سے کیا مراد ہے آپ کی دیکھیں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ دو سو پانچ لوگوں کی آج گرفتاری دینے کا اعلان کیا تھا اور تقریباً کم و بیش اتنا ہی لوگ آج گرفتاری دے چکے ہیں اچھا یعنی کہ دو سو پانچ نے گرفتاری دینی تھی جو ریجسٹر ہوئے میں تھے اب ان کو ریجسٹر کیا گیا تھا تو سر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات کو یہاں گزاریں گے صبح یہ بیل اوٹ ہو جی ون ایٹی ایٹ کی زمانت کرائیں گے کیا ہوگا مطلب کے نہیں تو اگر تو وہ خود جیل جا رہے پھر بیل کیوں لیں گے ون ایٹی ایٹ کی ایٹ کی ایٹی ایٹ اگر وہ جانینا چاہیں جیل سے باہر تو پھر کیا کریں گے ان کو لاکھے باہر بٹھا دیں گے اچھا یہ بتائیں گے تا وقت ہے کہ ازائل آپ ملے ان لیڈروں کو ایک ملے اس کے بعد آن پلیز ان لیڈروں کو ملے مطلب اگر جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے گا ان کو صبح ان کی بیل ہو جائے گی لیکن اگر وہ بیل کے لیے جائے نا تو پھر کیا ہوگا وہ نہیں جائیں گے ان کو لے جائے جائے گا ان کو لے جائے جائے گا دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکون ممکن ہے کہ ان کے اوپر جو پی ٹی کے کارکون اور رہنمہ ہیں ان پر کوئی مقدمات اور بھی آج بان پورٹی فور کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی لگائیں کیونکہ آئی دو پولیس کی گاڑیاں جو ہیں ان کو بھی توڑ توڑ کی گئی ہے اور جو زبیر خان نیازی تھے ان کو پولیس کی حراسط سے جو ہے وہ چھڑ گیا گیا ہے اسی طرح ٹی ٹی کے رہنمہ آباد فاروق جو ہیں ان کو بھی حسو کا گرفتار کیا گیا جب وہ پولیس کی بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرتا رہے گا آلی نواز عیوان صاحب یہ آج کا شو آپ کی خالب میں زبدست تھا دو سو پانچ لوگوں نے پرابلی گرفتار دیا دی ہے لیڈرز بھی آپ کے کچھ اندر چلے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مزید بھی آپ سے پوچھا تھا خریب تقار صاحب ہی جانا چاہیے خوف کا بودھ توڑنے کی جو عمران صاحب نے بات کیے کس کے خوف کا بودھ توڑنے کے لیے جیل بھر و تحریک چلائی جا رہی ہے یہ اچھا میں کیونکہ آپ دونوں ایک فرٹینٹی سے تعلق رکھتے ہیں جنرلزم سے تعلق ہے آپ دونوں کا باہت سینئر ہے یہ وہ خوف ہے جب جس خوف کے وجہ سے عرش شریف ملک چھوڑ گیا تھا یہ وہ خوف ہے جب چینل بند ہوئے تھے آپ کی فرٹینٹی باہر نہیں نکلی تھی یہ وہ خوف ہے جب عرش شریف کو قتل کر دیا گیا تھا اور جنرلز فرٹینٹی اس کے لیے باہر نہیں نکلی تھی یہ وہ خوف ہے جب چینل آف ایر ہو گئے تھے اور لوگ باہر نہیں نکلے تھے یہ وہ خوف ہے جب دنیا ٹی وی کے ایک سینئر اینکر کو مار پیٹ کی گئی تھی اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی کوئی باہر نہیں نکلا تھا یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پاکستان میں جن کو کہا جاتا تھا تمہیں وہاں سے ماریں گے اور وہاں مار دیا جاتا تھا یہ وہ خوف ہے جب پاکستانیوں کو غداری کی طرف بغاوت کے پرچے کر کے لوگوں کے گھر راتوں کو چھاپے مار کے ایم پی اے سینیٹر کو پکڑ کے وہ خوف جس کی وجہ سے ان کی ویڈیوز بنا کے ان کی فیملیز کو بیچ کے بیجا جاتا ہے اور وہ خوف توڑنے کی بات ہے یہ خوف کے تھروج و نظام چلایا جاتا ہے وہ اس کی بات ہے اور میرا خیال ہے جب یہ خوف ٹوٹے گا تو میرا خیال ہے افتخار چودری صاحب بھی عرشت شریف کے لیے نکلیں گے افتخار چودری صاحب بھی باقی اپنی فرٹینٹی کی ساتھ جو زیادتی ہیں افتخار صاحب اگر افتخار احمد صاحب ان کو گولی لگتی ہے تو وہ بھار نکلیں گے سنتے جائے کامران افتخار احمد صاحب بھی بات کرے گا افتخار چودری کہہ رہے ہیں انہوں نے تو پہلی خوف تاریخ کیا ہوا ہے اچھا سوری 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 افتخار احمد صاحب سوری جی جی سوری افتخار احمد صاحب میں آپ کو روکی نہ بولے بولے افتخار احمد صاحب کیونکہ ہماری بڑی ریسپیکٹ ہے ہمارے دل میں ان کے لیے بہت ریسپیکٹ ہے تو میرا خیال ہے یہ خوف کی بات کر رہے تھے جو میں نے آپ کو خوف بتا دیا شو اچھا تھا شو بورا تھا اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے کہا جو آپ نے کہا جو آپ نے کر کے دکھایا پاکستان میں بہت بڑی باتیں پولیٹیکل لیڈرز کر چکے ہوتے ہیں بڑی بڑی مارچیز کی باتیں کر چکے ہوتے ہیں ووٹ کو عزت کی بات کر چکے ہوتے ہیں بہت سارا کچھ کرتے ہیں پر جو ٹائم آتا ہے اس میں وہ کام نہیں ہو پاتا ہم نے کہا کہ ہم ایک سو چھہیسی نمبر پورے کریں گے ہمارا مزاک اڑایا گیا ہم ایک سو چھہیسی نمبر پورے کیے ہم نے کہا کہ ہم پنجاب اسیمبلی توڑیں گے ہم نے توڑ کے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو خوف کس سے ہے آپ نے صرف واقعات بتائیے اس کا مطلب ابھی بھی خوف جدا ہے اس نظام نے جو خوف تاری کیا ہوا ہے کامران بھئی اس نظام نے جو عام لوگوں کی اوپر خوف تاریخ کیا ہوا ہے نظام نظام کی بات ہوئی ہے دیک んہ کس طرح لوگوں کو جب وہ کوئی حقی بات کرتا ہے کچھ اعتجاد کرتا ہے اس میں غداری کا پرچہ کوئی کسی ادارے کی بات کرتا ہے اس میں بغاوت کا پرچہ کوئی بات کرتا ہے صرح آپ کا پوائنٹ آگیا آپ اس نظام سٹیٹس کو ٹھیک بلکل ٹھیک ہے صرف آپ کا پوائنٹ آگیا افتقار صاحب کوئی کلی میں نے میاں صاحب کو سمجھ آگئی ہے خوف کا بودی ہو توڑنے کے لیے جیر برہت ہے جی ہاں بلکل جو یہ تو ساری باتیں کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں تو آج ہی احساس کیسے ہو گیا کہ خوف ہے میں نے کوئی ان کی پلیننگ لی کے آن سے پہلے نہیں تھا نا ابھی اس سکومن نے کیا یہاں پہ نہیں قتل ہوا باہر ایک ملک میں قتل ہوا یہاں پہ نہیں قتل ہوا باہر ایک ملک میں قتل ہوا انکوائری جو وہ بات کہا گھتاری مقابلہ مقابلہ بلایا گیا فواد چودری پہ ہے وہ گاڑی سے اترے ان کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور آپ کے خیال بھی آزمیر صاحب کو نہیں مارا کسی نہیں مارا تمہارا بھی جھگڑا ہو جائے آپ کے رضیح کیے اس طرح کا واقع ہے ٹھیک ہے جی میہ جاویل صاحب یہ آج جیل بھرو تحریک میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی ایک اور اس لیے بات بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو متعلق آیا آتا ہے ہمیشہ ذرا میڈل گراؤنڈ میں لے کے چلتے لیکن انہوں نے تو آج عمران خان صاحب کے منع کرنے کے باوجود جو ہے سب سے پہلے گرفتاری دی تو یہ پی ٹی آئی کے کارکن آج دو سو ہے کل دو ہزار ہو سکتے ہیں ابھی تو لاہور میں ہیں پھر پنڈی جائیں گے پھر کراچی جائیں گے پھر پشاور جائیں گے تو آپ کی تو جیلے کم پڑ جائے نہیں میرے بھائی کیا کر رہے ہیں الیکشن کروائیں جلدی سے ہاں بات سی دی سی ہے اور دوسری بات ایک میں میاں صاحب میں اس سے پہلے آپ بات کریں آپ کی ترخواہیں وغیرہ سب کی ختم ہو گئیں اس پہ قوم خوشیہ منا رہی ہے کہ دو سو بلین کا جو ہے وہ دو بلین جو ہے اس کا ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ جاویل لطیب صاحب جاویل لطیب صاحب کہہ رہے ہیں دتا کیسی جیدہ صاحب مانگ رہے ہیں ان کو تو پورٹ فولیو نہیں ملا بچار ہوگا اچھا جیب آپ نے بات یہ کر کے بات لگا دی اب میاں جاوردی صاحب بولیں گے ہم سنیں گے جی میاں صاحب جیلے کم پڑ جائیں گی کوئی اور بات رہتی ہے تو وہ بھی کوئی کر لے پھر میں کٹھا جواب دیں گے جواب دیں اب کوئی نہیں بولے گا میرے کہنے سے اگر جاویل لطیب صاحب پورٹ فولیو ملے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے یار پلیز یار آپ کو جانبوس کیا آپ تانکر علی بھائی اب دیکھ لیں اب آپ جی جی بولیں جی جی بولیں جی بولیں جی بولیں دینا وہ ڈی ایس اینجی میں وہ بھی جی جی جاوید صاحب بات بات کامران یہ ہے سر کہ اگر تو میں بات کروں آج کی گرفتاریوں کی جلاب تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو دو سو بندوں کی لسٹ انہوں نے بنائی تھی کیا وہ دو سو بندوں نے گرفتاری دی دے دیں دو سو سو لاؤگے پنجاب سے جو پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے اور جو خواہش واند ہوتے ہیں خود کو نمائع کرنے کے اور جو ٹکٹ کے خواہش واند ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جب ہنی مون پریڈ چر رہا ہو کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی زمانت کی بیل جو ہے وہ آٹھ دن چلتی رہے اور بار بار ٹائم دیا جاتا رہے کہ آپ اچھا صبح آ جائیں شام کو آ جائیں اتنے گینٹے بعد آ جائیں اور آٹھ دن بعد جب وہ تشریف لے کے جائیں تو کوئی ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ پورے پنجاب سے کٹھے ہو سکیں پھر اس سے خوف آئے گا اگر آپ خوف کی بات کریں گے تو وہ بھی سن لیں خوف اس طرح کامرہ نہیں آیا کرتا خوف ان سے پوچھیں ان سیاسی برکروں سے جو گھر سے آئین قانون کی بالا دستی کی جدو جہد کے لیے نکلتے تھے اٹھا لیے جاتے تھے اور کئی کئی ماں ان کا پتہ نہیں چلتا تھا خوف ان سے پوچھیں کیسا ہوتا ہے یا خوف کا بت توڑنے کی بات ان سے پوچھیں جن کے جن کی پیٹ پر کوڑے لگا کرتے تھے ان سے پوچھیں جو کئی کئی ماں نہیں کئی کئی سال جلوں میں رہتے تھے اور ان کو علم ہوتا تھا کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملے گا یہ علم ہو اور بھائی ایک منٹ کامران ایک منٹ میں آپ کو کہوں گا کہ کیا وہ بندے توڑیں گے خوف کا بت جو کہتے تھے سائفر پہ کھیلیں گے جو کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں اور چار دن بعد آپ اسی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ رہے ہو کہ جناب تیادے متعلق تھے ساڑا کوئی اثر خیال نہیں سی آپ ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بقول ان کے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ان کی غیر آئینی مداخلت بند کرنا چاہتے ہیں جن کو راتوں کو منت سماجت کر کے ملتے ہیں افتخار صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں جنرل باجوا ایک سیکٹر رک جائیں ذرا جو جی بولے بولے مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ جنرل فیض سے آپ جنرل باجوا سے آپ ساکب نصار سے آپ آصف سعید خوصہ سے ازادی قوم کو لے کے دی رہے ہیں یا ان کی مزید غلامی میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں خوف کا بھت اس وقت توڑیں جب آپ جی آئی ٹی بنائیں کہ دو ہزار ستارہ میں ایک ترقی کرتے پاکستان کو کس سازش کے تحت اور کن کن کرداروں نے پاکستان کو اس حالت پر پنچایا سر آپ کا پوائنٹ آگیا آپ ایک سوال آپ کے لئے افتخار صاحب ہے ایک سوال یہ ختم ہو گیا ہے خود لی کر لیں سر پلیز شاہر جاوید عزیز شاہر بستر میں بات یہ ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا پاک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ قوم جو ہے نا وہ انقلاب کے لیے تیار ہے اور آپ نے جو خوف پیدا کیا ہو نا دہشتگردی کے ذریعے اپنے ریاستی دہشتگردی جو آپ کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جدوجہد ہے اور جس میں آج دو سو سولہ افراد نے گرفہ رہی دی دی ہے ہنستے کھیلتے وہ خواہش اپنی خوشی کے مقابق جا رہے تو یہ تبدیلی کا محسوس کریں آپ بھی وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی بات کر رہے ہیں نہیں بات کر رہے ہیں آنے والدینے کی بات کریں میری 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 بات سنیں افتحار بھائی اگر تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ آج کوئی کسی کو یہ علم ہوتا کہ ساکر نصار جیسے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں رلیف کوٹوں سے نہیں ملے گا تو پھر پتا چلتا کہ کون سا خوف کا بت توڑنے کے لیے کوئی باہر آیا ہے آج مجھے تب پتا چلتا کہ یہ ایک خوف کا بھت پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں جو ہے اس کو توڑنے کے لیے آئے ہیں جب جب مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں آئیں سر آپ کا پوئنٹ آگیا علی بھائی جہاں تک میں سمجھا ہوں گسہ نہ کیجئے گا کر بھی لیں خیر میں کیا کر سکتا ہوں آپ کا گسہ آپ کا اختیار ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں جو آپ نے بڑی نیپی طلی بات کی ہے اور آپ نے بڑی ایزا بینگا پولیٹیکل آہ شوئنگ دی پولیٹیکل فارس ایٹین ایسے ہی گفتو کرنی چاہیے جو آپ نے کی ہے آپ نے کہا جی ایک سسٹم ہے اس کا خوف ہے میرے خیال میں آپ آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو میں سر آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جس طرح آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے ہر معاملے میں دخیل کیا خوابہ معاملہ ایکانمی کا ہو خوابہ معاملہ فورن معاملات کا خوابہ معاملہ میڈیا کا ہو آپ پہلے اس کے اوپر اپولوجائز کریں گے اس رول کے اوپر کہ آپ نے ایک پیج کی تان کے نیچے آپ کی پوری پارٹی اور گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں جس طرح ٹویسٹ کیے عام میڈیا کی میں اگر گرفتاریاں بتانی شروع کروں آپ کو جو آپ نے مل کے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں کتنی جلد سے بات کرو آپ سے میں آپ نے بلکلو ٹھیک ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا میں اس پہ آپ کو کوئی سیٹائر بھی نہیں کر رہا آپ کا رائٹ آئی ہے اور آپ نے بڑا زبزست گفتو کی ہے لیکن کیا اس پہ پہلے تو آپ اپولوجائز کریں کہ جس طرح آپ نے تمام ایکنومک معاملات سے لے کے محمد سلمان سے لے کر آگے تک جتنی ملاقاتیں تھیں جو ملک کے پرائم میرسٹر نے کرنی تھی ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنی تھی اس میں آپ نے فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو رکھا آگے باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کو تو اب آپ یکدم جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کا رول نہیں چاہتے بڑی اچھی بات نہیں چاہتے اس پہ کوئی ریگریٹ ہے اس پہ کوئی اپولوجی ہے لوگوں سے کہ ہم نے غلط کیا ساڑے تین سال یا نہیں وہ بھی صحیح تھا اور یہ بھی صحیح ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یور ٹیک سر نہیں نہیں دیکھیں بلکہ ٹھیک بات ہے کامران بھئی آپ تو ہمارے استاد ہیں آپ نے اگر میری تعریف کی تو میں تو بڑا خوشی سے سوں گا کم کم لوگوں کی آپ تعریف کرتے پتے ہیں دل سے کیے تو پتا ہے ورنہ پتا نہیں دل سے کیے جی آپ تو میں نے کیوں دوسری بات یہ ہے دل سے کی ہوگی سر سر بات سی ہے دیکھیں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں اب پارٹی لائن سمجھتا ہوں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول رہا ہے آپ نے کہا کھل کے بات کر نہیں میں کھل کے بات کر لیتا ہوں اس ملک میں پینتیس سال اسٹیبلشمنٹ رہی ہے پاکستان کے تمام اداروں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی آپ جب آئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے اندر تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو پوزیٹیو رول لینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں کہ سب سے مضبوط ادارہ پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے سعودیہ پاکستان کے جتنے اسلامی برادر ملک ہیں اس کے اندر جو تعلقات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں پاکستان کی پلٹیکل لیٹ کے نہیں ہیں یا پلٹیکل لیڈرز کے نہیں ہیں پاکستان جس حال میں تھا جب ایک افتقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقدیر بدلنے آئے تھے میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ جیو پاکستان کے حالات ہیں اس میں انہوں نے اگر رول پلے کیا ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہم نے فرنٹ پہ آکے ان کو ڈیفینڈ کیا جب نون لیگ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اینکر آپ خود کہتے ہیں آپ باجوہ صاحب سے ملتے تھے تو اور آپ کہتے تھے کہ آپ کا یہ رول ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور ہم کہتے تھے یہ پاکستان کے لیے پر جہاں جس کا رول غلط ہے وہ اس کو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے ہمارے سے بہت کلی جارہاں آپ کا پوائنٹ آ گیا پر دیکھیں اب ہوا کیا ہے کامران بھائی اے آخری بات آخری بات اب دیکھیں نا میں نہیں کہہ رہا کنفیشن آئی ہے جنرل باجوہ کی طرف سے کہ وہ شوقت ترین کے کیس میں انہوں نے نیپ کے اوپر حسن انداز ہو کہ ان کا کیس ختم کرے اس کے بعد یہ دیکھیں کنفیشن ہے جنرل باجوہ کے نیچے نیپ تھی کامران بھائی یہ جملہ مجھے پورا کمپلیٹ کر لینے تھے اس کے بعد میں کہتا ہوں دیکھیں عمران خان نے عمران آپ کو ٹھیک لگے غلط لگے عمران خان کی نیچے تھی آپ سب نے اس کا مزاق اڑایا اس کے بعد جنرل باجوہ کا کینفیشن آیا کہ شوقت ترین کے کیس میں انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ انہوں نے رول پلے کیا اور اس کے بعد جو کل سلمان آفتاب صاحب نے استیفہ دیا ہے اور اسے اندر انہوں نے کیا کہ یہ اس کی گوائی آگئی وہ کہتے ہیں ایک منٹ کے اندر میں بتا رہا ہوں کسی کی خواہش پر تحساب کا عمل نہیں چل سکتا سر آپ ٹھیک کر رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان سے بڑھ کر میں ایک بریک لینوں لیکن علی بھائی آپ کا پوائنٹ میں نے کل پورا یہ پڑھا ہوا ہے یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں آفتاب لیکن بلکل آپ آپ کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ایک عوامی حکومت جنرل باجوہ کو سعودی عرب کے معاملہ ٹھیک کرنے کا رائٹ دیتی آپ کے وزیر خارجہ جو تھے وہ کون تھے کیا وہ اتنے ناہل تھے then you did not have the right to govern دوسرا آپ نے یہ positive role تھا آپ کا کہ عمران صاحب نے admit کیا کہ ایجنسیوں کے ذریعے میری حکومت بنی ایجنسیوں کے ذریعے بل پاس ہوئے ایجنسیوں کے لوگ اٹھا کے لائے کرتے تھے بندوں کو میرے کہنے کے اوپر اور میری ادم اعتماد کے جو اس کی ہوئے ووٹ کو کامیاب ناکام بنایا کرتے تھے اعتماد کے ووٹ کو کامیاب بنایا کرتے تھے اور اگر نیب جنرل باجوہ کے انڈر تھی تو پرائیم سٹر عمران خان کو تاحیہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے ان پہ ان کو خود پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے کہ میں پنچنگ بیک تھا اور وہ سپر کنگ تھے if the army chief is the سپر کنگ then who is the elected prime minister یار آپ نے تو پھر عوام کے پی ٹی آئی کے ووٹرز کی توہین کی ہے آپ پہ تحیات پابندی لگ دینی چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیچار ہے اس سارے معاملات کو لے کر اور آپ اس پہ کوئی ریگریٹ کوئی ریمورش ہو نہیں کر رہے بریک لوں گا جی جنہیں عمران خان صاحب کو ہم نے لائک کیا اور وہ عمران خان کون تھے اور آج وہ خوف کا بودھ توڑنے کیوں نے گفتوک کی ہے یہ تھے وہ عمران خان جن کو جو ہے سب زیادہ لائکنیس تھی میں اپنی ذاتی بات بتا رہا سنوائے جی یہ تھے عمران خان از لیڈر اب پوزیٹیو رول یہ تھا فوج کا جو عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں پرائیمرش سے اترنے کے بعد جو اس سے بالکل تضاد ہے ون ایٹی ڈگری پہ وہ بھی سنوائے ہیں عمران صاحب کہہ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ کیا ہے کیا تھا یہ کون یہ لیڈرشپ تھی بھائی یہ کون کہہ رہا تھا عمران صاحب عمران کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو تو میں لانج بھیجتے ہوں اس قسم کی حکومت میں انکمپیٹنٹ ہوں گا اور میں چھوڑ دوں گا اسی حضارت کو ابھی ہمیں تو عمران صاحب کچھ کیا کر رہے تھے جناب اس وقت ایک چیف کے ساتھ مل کے ساری قوم کے انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا اپنے مخالفین کو مارا میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹو گو انٹو ڈی آرگومنٹ میر شاکیلو رمان کو جیل میں کس نے رکھا تھا عمران صاحب کے دور میں یہ موسن بیگ کو اٹھا کے مارا تھا فیزیکل ہی مارا تھا اس کو تھپڑ مارے تھے تھڑے مارے تھے اس کو کس نے کیا تھا موچھے رمان ہمارے دوست کو کس نے گرفتار کیا تھا اسد تور کو کس نے گرفتار کیا تھا اب سارا عالم کو کس نے گرفتار کیا تھا گولیا ماری تھی میں اصل میں چاہتا نہیں ماضی میں رہنا میں چاہتا ہوں لیٹس گو وہاں سے نکلیں اور آگے چلیں اور اگر یہ ماضی میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کا ماضی کو اتنا خوبصورت نہیں ہے اور یہ یہ مجھے ایک بات خوف ہے مجھے ایک بات سمینہ رہی کہ باجوے کا جو خوف ان کے دل میں ہے ابھی تک یہ اس کے خواف لڑ رہے ہیں یہ اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں that is the point لیکن میں نے لیکن میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں ان دونوں فریقین سے یہ کیا نام ہے میاں جوید لطیب سے بھی اور علی نواز سے بھی کہ let's go beyond it now آگے چلو نہیں لیکن خوف کے خلاف تحریک ہے نا بھائی خوف ان کو باجوا کا خوف ہے اس سالے تین سال تھا نا اور رہے گا ہم وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اس ساری عمر ہاں یہ ہے یہ ہے کہ اس خوف سے نکلنا چاہ رہے ہیں یہ they were right. علی نواز ایمان صاحب they were right. جی اب کامران میں مجھے ذرا بات کرنے جائے کہ آپ نے بہت بڑی میری بات کے بعد بات کی اور پھر آپ بریک میں چلے گئے اور پھر افتقار بھائی نے بات کی آپ میرے بڑے میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا بچگانہ بات کر رہے ہیں پر آپ نے باتیں ایسی کی ہیں پاکستان کی فوج کے انڈیا کی فوج ہے میں یہ کیا ہم ان کے خلاف ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم اصلاح چاہتے ہیں اور ہر جگہ چاہتے ہیں میں ایک سمجھتا ہوں ایک کام آپ بڑے ہیں آپ بڑے ہیں آپ بڑے ہیں اچھا نہیں لگتا تو آپ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہم کیا کرے گی تو میری بات ذرا پوری طرح سننے پھر آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو لوگ مزاک اڑاتے ہیں اچھا میری بات سننے پھر اگر جہاں ہم سٹینڈ لے سکیں ہم نے وہ کر کے دکھایا ہم نے کہا نو مور ہم نے کہا ابسلوٹلی نوٹ ہم نے کہا کہ رشی اور یکرین کی وقت میں کتنا پریشر ہوگا اور ہم نے کہ ہم نے نوٹرل رہنا ہے اور جب وقت آیا جب وقت آیا جب پوری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی پوری اپوزیشن کی پارٹی چاہ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن ہو جائے پاکستان کے اندر تو کرونا کے اندر ہم نے سمارڈ لوگ ڈاؤن متعرف کر آیا اور کیا ہم نے ابھی سے کر آیا اور جہاں میں یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بہت بڑے زبردست تھے ہم نے کوئی گلتی نہیں بہت ساری گلتیاں کیوں گی پر آپ کو تنقید کا حق ہے پر ٹانٹ اگر آپ ٹانٹ کریں گے میں آپ سے بات کر رہا کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا ہم پاکستان کے پرائیم ایسٹ کے کوئی رائٹرن دیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہ پر ٹانٹ نہیں کر رہا کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا میری بات سنے جیو جی آپ کی بات سن رہے یہ سمیع اللہ کلیم اللہ نہ کھیلے اگر آپ یہ سمجھ رہے اچھا سنے تو صحیح کامران بھئی یہ دیکھیں تو کیا جو میڈیا کے اندر آگ کربز تھی اور میڈیا کو کوئی اور چلا رہا تھا تو آپ کو بھی استفاہ دے دینا چاہیے تھا آپ کو بھی بڑی بات کرنی چاہیے تھے ہم تو آئے ہم تو نہیں چلے میں تو بنا بتا کے تھکے آپ کو کہ باجمہ صاحب کو آر بی چیف بھی طور پر کہا تھا کہ آپ کی پولیسی نہیں مان رہا میڈیا ہم نہیں مان رہے آپ کہتے تھے کہ امران خان کمپرومائز کر رہا ہے آپ کہتے تھے کہ امران کا گورمنٹ نہیں توڑ سکتا دونوں گورمنٹیں توڑ کے دکھائیں کے نہیں تھے آپ کہتے تھے کہ دونوں گورمنٹ کے اوپر ہم نے کس نے املک کیا اور جانا ہم نے تو آپ کو امران صاحب کی امران صاحب کی صلاح کے لیے کہہ رہے تھے اب وہ مزاد کر رہے تھے افضار علم کے بیٹے کے ساتھ جو ہوں بیٹے کے ساتھ جو ہوں بعد یہ ہے کہ یہ وہی لیگسی ہے جو کیری کر رہے ہیں علی رواز عبان صاحب اس میں ان کا قصور بھی اتنے ہیں جتنا آپ کا ہے آپ نے بھی ہاتھ باندھ کے بھائیر صاحب ایکسٹینشن دی تھی جبکہ آپ کہتے ہیں دو دار سترہ مرضہ بڑا برا ہوا تھا اور آپ آئندہ بھی یہی کریں کہ جو جو بھائی رہے تھا اور ووٹ دیا تھا آپ کے رہے میں کوئی فرق نہیں تو آپ یہ رہے سکتے ہیں کہ آپ بڑے صحیح ہیں آپ کی پوری پارٹی نے ووٹ دیا تھا ہاتھ باندھ کے تو تھوڑا سبر بھی کریں آپ چھوٹے ہیں تھوڑا سبر بھی کریں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوا صاحب وہ ہیں جن کے خوف سے آپ نکلنا چاہتے ہیں آپ کے عمران خان صاحب ان کو جب ملتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کیا حال ہے پارٹنر کیا حال ہے بوس اس وقت کوئی خوف تھا یا اس وقت کوئی خوف توڑنا چاہتے تھے اور آج کے مجودہ آپ کے پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہے پرویز علیہ جن کا نام ہے وہ تو چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ باجوا صاحب کے آپ پر بہت سے احسانات ہیں عمران صاحب آپ احسان فرموشی نہ کریں باجوا صاحب نے آپ کو حکومت میں لے کر آئے اور آپ کی حکومت چلاتے رہے اور ہمیں بھی آپ کی طرف بیجنے والے باجوا صاحب ہیں یہ آپ کے نو ملود جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ ان کی گفتو ہو ہے اب آپ کے پرانے ایک پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے جن کا نام تھا جوید حاشمی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آ کے ہم کہا کرتے تھے کہ جنرل فیض جنرل باجوا ساکر نصار آصف سعید خوصہ سے ہماری باتچیت مکمل ہو گئی ہے نواز شریف کو صدا دے کے واپس بیجیں گے اور ہمیں لے کر آئیں گے اس وقت بھی یہ خوف کا بھت توڑنا چاہیے تھا آپ کو جب آپ کا بھت تراشا جا رہا تھا اور تین ڈپارٹمنٹ تین ادارے مل کے آپ کے بھت کو تراش رہے تھے جو آج بھی دو ادارے آپ کو پانی دے رہے ہیں اور آج بھی اگر آپ کو خوف کی بات کرتے ہیں آپ کو دودھ کے دھلیوی پارٹی آپ کی یا پی ڈی ای پوری کی پوری آپ بھی خوف کے بھت کو سجدہ کرتے ہیں انہوں نے آپ کو بھولو گی ہے جی 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 نہیں نہیں کامران ایک سیکنڈ فرق ہے یار جب ہم پہ جو پارٹن ہونے کا الزام تھا یا ہم تھے پارٹنر یا ہمیں جب لائے گیا تھا میں مان لو آپ کی ہر بات مگر کیا نائنٹی تھری میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور اس کے بعد آج تک نواز شریف نے آئین قانون کی بالا دستی کے لیے جو جدو جہد کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی لیڈرشپ نے نہیں کی پاکستان کی ہسٹری میں جتنی نواز شریف نے آئین قانون کی بالا دستی کے لیے تکلیفیں صحیح ہیں جیلیں کٹی ہیں قربانیاں دی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دی اور وہ کوئی بات نہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں ہسنا چاہیے میں تو پیشہ آپ ساروں کی باتوں پر کون کو ہسنا چاہیے جو فس گئی ہے مہنگائی میں بے روزگاری میں بدحالی میں اور تباہی کی طرف آپ کا بھی قصور ہے افتحار بھائی افتحار بھائی ایک سیکنڈ آپ کا بھی اتنے قصور ہے جتنے ہم قصور بار ہیں اتنا آپ کا بھی قصور ہے مجھے آپ بتائیں کہ دو ہزار ستارہ میں ایک ترقی کرتا پاکستان نہیں تھا جب ہمیں بچے سے تنہا نہ لینے پر ہٹایا جا رہا تھا پوری دنیا کو پتا تھا اور آپ جیسے کب تک رہتے رہے ہیں دو ہزار سترہ کو ان کو زیادہ پتا تھا اب آپ کی پرفارمنس پر بات کرنی ہے میرے بھائی کب بولے آپ ہم بولے بھائی آج آج جو مہنگائی ہے بھائی اس وقت بھائی بھائی سلیں نہیں نہیں ایک سیکنڈ علی نواز ایمان صاحب بھول گئے ہیں کامران ایک سیکنڈ کامران ایک سیکنڈ جی جی پلیس میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی شک نہیں آج مہنگائی ہے اور کوئی شک نہیں آنے والے دنوں میں اور بڑے گی مگر آج میں اور آپ اس چینل پہ وعدہ کریں کہ اس پہ بنائیں جی آئی ٹی جو دوزار ستارہ میں جی آئی ٹی بنی تھی آج بھی بنائیں اگر کسوروار ہم ہیں اس مہنگائی کے تو ہمیں لٹکا دی جائے اور اگر کوئی کسوروار ہے نین چار سال کا اس کو بھی کونہ کتہرے میں لائیں آپ کیوں ہی لاتے جوید ایک منٹ علی نواز میں ابھی اپنا موبائل چیک کر رہا تھا آپ نے مجھ پہ تانہ دیا کہ عرشد شریف کے معاملے میں میں خموش رہا میں عرشد شریف کے معاملے میں خموش نہیں رہا اس واقعے کی میں نے کنڈیم میشن کی ہے اور آپ کے کہنے پہ نہیں کی میرے دل نے کا کنڈیم کرو تمہیں نہیں کی تو آپ اپنے الفاظ واپس لیں بریک سر بریک کے بعد آؤں گا میں ٹاک کا ٹائم ہوگا ایک فیکچولی بات علی بھائی ٹھیک کر لیجے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو بات کرتے ہوئے میں ویسی اس لیے کہتا ہوں گیا بھائی آپ لیکن آپ نے فیکچولی بات غلط کی ہے عمران صاحب کہے چکے ابھی پچھلے دنے انٹریویز دیتے ہوئے انٹرنیشنلوں کو کہ روس جانا یوکرین کی جنگ کے حالات کے اندر میری غلطی تھی تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پر سٹینڈ لیا وہ تو اپنی غلطی مان رہے ہیں ایک بریک لوں گا جو اس کے بعد بات کرتے ہیں آخری گزارشات ہے افتخار صاحب جیل بھر تحریک پہ کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بے نظیر کے دمانے میں لوگ جاتے تھے جیلوں میں وہ اس نے خود بھی جانے کے لیے کیا نہیں ہمیشہ بے نظیر ہے بے نظیر ہے گاندی ہے عمران خان صاحب آگے آئیں اور لیڈ کریں اپنا قیادت ہے آئیں اور گرفتاری دیں زمانتیں نہ کروائیں گرفتاری دیں اور دیکھیں پھر سارے کی ساری قوم جیل جانے کو تیار ہو جائے گی اور ممکن ہے جیلوں میں پھر جیلوں میں پھر جیلوں میں جیلوں میں بھروں تحریک جو ہے آپ کی خیال میں لاہور سے آگے جائے گی اور اور whatever your take آپ کچھ بھی کہنا چاہے my egg is with you sir انشاءاللہ میں اپنی legal fraternity کے لیے بھی باہر نکلوں گا چاہے legal fraternity اور ہماری journalist fraternity نکلے نہ نکلے اپنے اپر جو ان کے اوپر جبر ہو رہا ہے جو ان کے اوپر خوف ہے اس کے لیے نکلے نہ نکلے پر میں ان کے لیے لازمی نکلوں گا عمران خان ان کے لیے لازمی نکلے کل یہ پشاور پہنچے گی بائیس کے بعد دوسرا سیکنڈ پلین آئے گا یہ گلی گلی کوچے کوچے تک جیل بھرو تحریک شروع ہوگی یہ اور اس وقت تک رہے گی جب تک پاکستان کے اندر constitution بحال نہیں ہوتا پاکستان کے یہ بھائی کا بم پھڑا یہ واپس نہیں لیتے اور دوسری طرح ایک تو افتخار بھائی نہیں بھائی 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 کپلیٹ ملک میں عرشت شریف کو مار دیا حامید میر کو گولیاں مار دی سہر عالم کے بیٹے کو باجوا صاحب کے جو ان کا کونوائی تھا اس کے سامنے آنے پر ڈھڑے مارے گئے اس کے بعد عرشت شریف کو مار دیا گیا شہباز شہباز گل کو ننگا کیا گیا ٹورچر کیا گیا آزم سواتی کی فلمیں بنائی گئیں فواد چودری کو گرفتاغار کیا گیا آپ کے لیے constitution بحال ہے آپ کے لیے fundamental right نہیں ہے آپ کے لیے fundamental right کسی اور طرح ہوں گے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بٹ چلے سر پوائنٹ آ گیا میرا جاولدی صاحب اکت وقت تک عمران خان کے سو جرائم بھی ہونا آپ کا جو مہنگائی کا جرم ہے نا اس نے آپ کو لے دے جانا ہے اور عمران خان نے جیت جانا یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں لیکشن میں جیت جائے گا لیکن دیکھیں ایک سیکنڈ یہ ذہن میں رکھو کامران کہ اگر تو یہ جرم ہمارا ہے مہنگائی کا عوام نہیں مانتی یہ بات عوام نہیں مانتی یہ بات اور اگر نہیں یار عوام مانیں آپ آپ ہے جو نا آپ بھی عوام ہیں مگر آپ رک جائیں اگر یہ عوام مانے گی کہ اس کا اصل مجرم کون ہے جس کا نام عمران خان ہے تو آپ دیکھیں گے زمانتیں ضبط ہوں گی ان کی اور دوسرا میں آپ کو یہ کہوں یہ جیل برو تحریک جو ہے نا یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہوتے اور عمران خان ان کو حسار بنا کے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور دوسرا ان کا پریزیڈنٹ جو نیا پریزیڈنٹ ہے جس کا نام یہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی بقول ان کے یہ سارے اگر آپ کیوں جن رہے ہیں اگر گجرات کا ایک بہت بڑا سیاسی خان باتہ عمران خان سے مل گیا تو اس کے بعد پاکستان کی ایک کونسی تبلیلی آئے گی ایک بات میں دونوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی انتخاب ہوں گے اور جو بھی نتائی ہوں گے میں مانوں گا میں اس کی عزت کروں گا میں اس کی ریسپیکٹ کروں گا بیکاوز آئی ایم ایڈیموکرائٹ ٹھیک ہے یہ ذرا چلائیں جی صاحب میں جاتے آتے ہیں میں اتخاب ہوں آٹی ایس با آٹی ایس با آٹی ایس کی جان چھوڑ دیں یار آپ نے الیکشن ہار رہی ہار رہی ہم یا جاویلتی صاحب اور علی نواز زیوان نے جیت رہے ہیں جیت رہا ہے یہ میں آپ کو پرڈکشن کر رہا ہوں جو آپ کے چانس جا رہا ہے لیکن میرے بھائی یہ میں عوام سے مخاطب ہوں ایک تو جیل پھرو تحریک میں سٹوڈنٹس جو اپنا سال ضائع نہ کیجئے گا کچھ پتا نہیں کہ ان کی حکومت کے ضائع کوئی ایسے لگ لیں کہ آپ لوگ کو یہاں سے گرفتار کریں مچ جیل وغیرہ ٹرانسفر نہ کر دیں سٹوڈنٹس کے علاوہ باقی لوگ جائیں لیکن میرے یہ گزاری ہے دوسرا فائنشنل ٹائمز میں ہیڈنگ ہے چلا دیں ذرا عمران خان سیگنلز ڈیزائر تو بلد بریجز ویڈ واشنٹن اور اس میں انہوں نے کہا ہے خان ایڈمیٹڈ فائنشنل ٹائمز کہہ رہا چلائیں بھائی اوپر خان ایڈمیٹڈ that a visit to موسکو a day before the Ukraine invasion in February for which he claimed the US retaliated against him was embarrassing but said the trip was organized months in advance بھئی دیجئے کرتا ہے کی اجازت موسیقی